ہم نے پچھتر سال میں اچیومنٹ کیا گی کشمیر لے کر ہم کیا کریں گے ہم بھوکے مر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ بھوکے مار رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ کشمیر کا جو میٹر ہے نا انہوں نے خود وہ کیا ہے ختم کیا ہے محایدہ تاشکند میں اور شملہ محایدے میں پاکستان نے خود ختم کیا ہم ایسا دیکھ انکل مجھے تو ان کے طرف بھی چلتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں انکل آپ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے میری ایج ہے سکسٹی تھری سکسٹی تھری ایئرز کے اندر آپ نے اتنا ٹائم دیکھا ٹائم کے اندر آپ نے کیا ریلیس کیا کہ کیا ہماری دوستی دشمنی ختم کر کے دوستی انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں نہیں میں شارو خان کو پسند کرتا ہوں آپ کس کے کون سے ایکٹر کو پسند کرتا ہوں میں سلمان خان کو پسند کرتا ہوں سلمان خان جیسے لگ رہے پر تھوڑے موٹے ہوگے پیٹ تھوڑا نکلایا شارو خان کو شارو خان کی تھوڑی ایکٹنگ کر کے دکھا فین ہو تو اے کیا کرتا ہے تو اے رام جانے ٹھیک ہے ساری ویڈیو آپ کی بیوی نے دیکھ لی پھر تو کوئی بار نہیں وہ بھی شارو خان کو پسند کرتی ہے اچھا تو آپ نے تو کہا میں مدوری کے ساتھ پورا دن گزار ہوں گا آپ کی بیوی نے دیکھ لیا پھر ساتھ میں ہوگی نا کور کر رہے گائز یہ بیوی کو بھی مدوری کہتا ہوں مجھے دل میں کچھ اور چل رہا تھا پہلے آپ کو کر رہے ہیں مجھے دل شاملی ساتھ میں آئی مجھے دل اس ویڈیو میں پاکستانی پاکستانی پاپلے کے پاس جانے والا ان کو ویڈیو دکھاؤں گا ایک آئی میں انڈیا کے ایک ٹیچر نے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ کردمی ہو سکتے ہیں پاکستانی پاپلے کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا فرانس اور امریکہ کے پاس کیوں کیوں کی ہم دونوں دشمن ہیں کس نے بنایا انہوں نے ویڈیو دکھا کروں کا ریاکشن لوں کا کیا یہ جو ٹیچر بتا رہے ہیں سب کو سچ ہے یا پھر یہ خیالی باتیں کر رہے ہیں اس بارے پاکستانی پاپلے کیا پنی رائے دیتی ہے آئیے مل کر جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ان سے نفرتے ہیں یہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے کیا سے اگر جرمنی اور فرانس آپس میں ایک ہو سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان بھی ایک ہو سکتے ہیں آپ میوچل جو ہے وہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریلیجیس جو ہے وہ جو انٹینسیو قسم کی ریلیجیس گفتگو ہے اسے آوائیڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کی ریلیجن کی جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عدب کرنا چاہیے جس سے ہم یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں مذہبی مہامانگی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے ایک ایٹیچر ہے آپ کی طرح کی ایٹیچر ہے ایک یوٹیوپر ہے وہ انہوں نے انڈیا میں رہتے ہوئے اپنی سپیچ ریکورڈ کروائی ہے انہوں نے سپیچ یہ دیئے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارا پیسہ جب وہ چینر زائل ہمیں بیچ رہے ہیں اور ہمیں اپنے ائرکرافٹ سیل آٹ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں اپنی جو ہے وہ پرڈکٹ جو ہے وہ باہر سے لینا پڑتی ہیں خوراک ہمیں دور دور سے مگوانا پڑتی ہے جبکہ انڈیا سے ہم بڑی سستی خرید سکتے ہیں انڈیا سے ٹماتر ہم سستے خرید سکتے ہیں باقی فصلے ہم سستی خرید سکتے ہیں جبکہ ہمیں باہر سے بہت مہنگے پڑتے ہیں تو ہم اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو معاملات کو حل کر سکتے ہیں آپ کیا کہا رہے ہیں اس بارے میں یہ صحیح کہہ رہے تھے ویڈیو میں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر اب دیکھیں نا دشمنی ختم ہو جاتی ہے تو ٹریڈ جب ہوگی تو دونوں ملکوں کا بینفیٹ ہوگا یا نہیں جی بالکل دونوں ملکوں کا بینفیٹ ہوگا بس اس میں جو ہے وہ انڈیا کو سوٹنیس دکھانی چاہیے تاکہ مل بیٹھ کے جو مسلمان وہاں پہ ان کو بھی تھوڑا سا اکاموڈیٹ کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جا جا سکتا ہے اب دونوں کنٹریز تو دونوں چاہتے ہیں ان کے حکمران تو دونوں چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف سے جائیں لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے فرقہ ایسے ہوتے ہیں ادھر انڈیا کی طرف بھی موجود ہیں پاکستان کے بھی اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹس ہیں دونوں طرف سے مجبور ہو جاتی ہیں ادھر وائز جتنی بھی گورنمنٹ ہے انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو فائدہ دے سکیں اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف سے جائیں تاکہ ہم اپنے عوام کو فائدہ دے سکیں لیکن چھوٹا سا فرقہ ہوتا ہے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس سیز کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بھی اپنے بیسک جو ہے نا وہ کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے وہ یہ کام کرتے ہیں تو صرف ان کی وجہ سے یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں ادھر وائز دونوں گورنمنٹ چاہتی ہیں سوپٹنیس دونوں کی طرف سے دکھائی جاتی ہے انڈیا بھی سوپٹنیس دکھاتا ہے اور پاکستان بھی سوپٹنیس دکھاتا ہے لیکن مجبور ہیں دونوں گورنمنٹس مجبور ہیں اس سیز کی اوپر ایکشن نہیں لیس پاتے ہمیں ساتھ ایک انکل مجھے تو ان کی طرف بھی چلتے ان سے بات بھی کرتے ہیں انکل آپ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے میری ایج ہے سکسٹی تھری سکسٹی تھری ایج کے اندر آپ نے اتنا ٹائم دیکھا ٹائم کے اندر آپ نے کیا ریلائس کیا کہ کیا ہماری دوستی دشمنی ختم کر کے دوستی انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں سر ہماری جو پولیسی منافقانہ ہے ٹھیک ہے انڈیاں موویز بینڈ ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے غیرت کا مسئلہ جی کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ کشمیر کا جو میٹر ہے نا انہوں نے خود وہ کیا ہے ختم کیا ہے مہاہدہ تاشکند میں اور شملہ مہاہدے میں پاکستان نے خود ختم کیا اس میں یہ شک یہ تھی کیونکہ پیسٹ کی جنگ میں بھی پاکستان بری طرح ڈیفالٹ ہوا تھا ٹھیک ہے ایوب خان نے رشیہ کو رکمیس کی تھی کہ جنگ بندی کے لیے ہمارے پاس اس کے اسلے کے ذخیرے گولہ باروت کے ختم ہو گئے تھے رشیہ نے تاشکند میں انڈیا کے مزریعظم کو ایوب خان کو رشیہ نے اپنی پہلی شرطی رکھی تھی کہ انویٹڈ نیشن میں جو یہ کشمیر کا مسئلہ لے کر گیا ہے نا یہ اب کسی انٹرنیشنل فورم کیوں پر نہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہم نے کشمیروں کے لیے کیا کیا ایک بات سنے کی ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو کشمیر کے لیے کیا کریں گے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے بلکل صحیح کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا اچھیومنٹ کی پچھتر سال میں بچہ بچہ اس مولک کا ورلڈ بینک میں انہوں نے گروی اور قرضے میں رکھ دی ہے پچھا پچاس سال میں ڈیم کوئی نہیں بنا سکے یہ ریلویے کا جو سسٹم ہے یہ گورے دے کر گئے ہم نے ایک فٹ اس کے اندر ڈیویلپ نہیں کیا ہے ہم نے پچھتر سال میں اچھیومنٹ کیا گی کشمیر لے کر ہم کیا کریں گے ہم بھوکے مر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ بھوکے مار رہے ہیں ان کو بجلی بھی مل رہی ہے گیز بھی مل رہی ہے مہنگائی بھی اگر میں بات کروں کشمیریوں کی ڈیویلپنٹ کی بات کریں تو نریندر ڈیویی گورنمنٹ کشمیری سری نگر میں بہت بڑی انویسمنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے سب سے ہنچا سینما بنا دیا ہے سیون سٹار اور فائی سٹار ہوتلوں کی کو وہ ٹوریزم کا گھڑ بنانے جا رہے ہیں اسرائیلی کمپنیز اور ڈیویی کمپنیز سری نگر سے ڈیلی ایر انڈیا کی فلائٹ ابو زبی اور دبائی کے لیے آپریٹ ہو رہی ہے اسرام آباد جاتی ہے پاکستان سے اوپر سے جاتی ہے ادھر سری نگر سے جہاز ٹیک آف کرتا ہے ادھر اسرام آباد آ جاتا ہے اس کے بعد پورا پاکستان کروز کر کے ایریبین گلف کروز کر کے دبائی میں جا کے لینڈ کرتا ہے سر دیکھیں نا ان لوگوں نے اتنے ڈیویلمنٹ کی ہے صرف ہمارے پولیٹیشن ایک پولیٹیشن نہیں اللہ کے بندوں ان پولیٹیشن نہیں یہ خدا کے بندوں جن کو ریڈی لگانا چاہیے چھابڑی لگانا چاہیے آپ نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے آدھی پارلیمنٹ تو آپ کی نیم تعلیمی آفتا ہے جالی ڈگری پر ہے لکھنا پڑنا نہیں آتا ہے پارلیمنٹ کا مقصد ہے قانون سازی کرنا گٹر کھلانا اور نلکے لگوانا نہیں ہے روڈ سڑک بنانا کام نہیں ہے کشمیر کے نعرے لگوا دیئے کشمیریوں کے خلاف دن میں کروا کے تو صرف ووٹنگ ووڈ لینے کے لیے کرتے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کوئی اور مقصد نہیں ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میچ جیت جائیں گے سارا سال جی ہو تو ایسے جی ہو تو ایسے وہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے لے کے روتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس ہی کچھ نہیں شو کرنے کے لیے دنیا کے کسی قوم نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے یہ ایٹمی دھماکہ یہ سالگیرہ مناتے ہیں ان کی وہ بھی ایکٹیوٹی تو دیکھیں نا صحیح بات ہے اور ہمارے پنکھے بھی مجاہد ہیں کون پنکھے جو جھت پر لگاتے ہیں اور جس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈوکیشن سے اس قدر پیچھے ہم دنیا میں سب سے ہم دیکھیں ہماری جو انڈیکیشن ہے ہر نیگٹیو چیز میں جہالت میں کرپشن میں غربت میں افلاس میں پسمانگی میں ٹھیک ہے ہم سب سے آگے ہیں کسی پوزیٹیو انڈیکیشن ہمارے پر نہیں ہے اب آپ نے کشمیر انڈیا کی بات کی ہے آپ کا چینل کون سا ہے ٹیلیکاس کریں گے بھی یا نہیں جی سر میں کروں گا ضرور کروں گا آپ کو بتا آپ بتاؤں گا سر یوٹیوب چینل ہے میرا ڈیلی سویک کے نام ایسے یوٹیوب ہے انڈیا کا ممیل میں غیرت کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا جی ٹوینٹی کا میمبر ہے آپ کو پتا ہے نا جی ٹین کا میمبر ہے میمبر کروا رہا نہیں نہیں کروا نہیں رہا میمبر ہے اس کا اس کے بورڈ آف گورنر کا ڈریکٹر ہے ورلڈ بینک کا وہ بورڈ آف گورنر میں ہے جی ٹین گروپ کا وہ میمبر ہے جسے وقت کردہ لینے جاتے ہیں نا تو یہ میمبر موالی کے ہر ایک سے اپروول لینی ہوتی ہے ہر ایک کے گٹے گوڑے پکڑنے پڑھتے ہیں تڑھلے منتے کر وہاں پر ان کی غیرت جو ہے نا یہ سلیپنگ پلز یا پاکستان میں کھلا کے سلا کے کہ غیرت کو سلا دو دو تین دن کے لیے پھر یہ واشنگٹن اور پیریس اور یہ در جاتے ہیں بھیک مانگنے ادھر غیرت نہیں آتی ہے ادھر ہمیں انہوں نے سٹنڈ بنائے ٹھیک ہے ان کے پاس کشمیر تو بعد میں سالف کرنا وہ بہت مشکل مسئلہ ہے نا انڈیا کے لیول کے یہ نہیں ہے کہ انڈیا سے یہ کشمیر لے لیں گے پہلے تو یہ پاکستان کے پاس کوئی سلوشن ہے ورلڈ بینگ اور ایم ایف سے ملک کی جان چھوڑانے کے لئے سر یہ پڑک کیا جا رہا ہے کہ اگر آگر یہ جو ان سے عمران خان صاحب ہے یہ ایک دنیا کا واحد وزیراعظم ہے جس کے پاس ایک ہی دعویٰ ہے کہ میں نے ورلل کپ جیتا تو مجھے وزیراعظم بنا دو آسریلیا نے انگلینڈ نے انڈیا نے ہر ایک چیزیں چھوڑی چھوڑی چیزیں اٹمی دھماکہ ہو گیا اس کی سالگیرہ ورلڈ کپ کی سالگیرہ اور کسی کنٹری سے لڑکے جنگ کر کے ملک ڈیویلپ ہو سکتا ہے آجی یورپ نے اپنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی فوج ختم کر دی پتا ہے نا یورپی یونین بنا دی ہے کیا وجہات ہے کہ ہم انڈیا سے ہزاروں سال پیچھے سر یہ ہمارے وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی لائن آرڈر نہیں ہے دنیا میں کسی ملک کے در عدالتوں میں پچاس سال مقدمہ بازی ہوتی ہے عدالتوں کا نام سنگے وزیراعظم صدر بادشاہ سب ہل جاتے ہیں ادھر عدالتیں جو ہے نا مداغ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے جا کے زمین جادات پہ قبضہ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ وکیل کے پاس جائیں گے وکیل اپنی جھاڑی لگا کے ہلو اسٹریل آگئے اب پچاس سال تک نہ وکیل صاحب نے حاضری دینی ہے نہ کیس ہونا ہے یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں ایڈوکیشن میں ہم پیچھے ہیں کسی نوبلی نام میں نام آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہر سال نوبلی نام ملتا ہے امریکہ انگلینڈ کبھی جرمن کبھی فرانس ابھی اس سال بھی چھے سائنزانوں کو ملا ہے تین فزکس میں تین کرسٹری میں ٹھیک ہے انڈیا کی میں باتا ہے وہ لوگ سالگیرہ نہیں مناتے ہیں جو بڑی بڑی اچیومنٹ کر کے نہیں مناتے ہیں ٹھیک ہے ادھر یہ میں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا ایک ہو جائیں گے تو پورے کا پوری دنیا کے اندر ایک طاقت بن کر رہیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت بننے کی ضرورت ہے یا نہیں ہمیں ہے طاقت بننے کی ضرورت ہے جی بیلکھول کیا سمجھتے ہو آپ کے کبھی پاکستان اور انڈیا ایک ہو سکتے ہیں جو پہلے ایک ہی تھا نا تتاقت ہی تھی ابھی لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں تو وہ اس کو فائدہ ہے اٹھا رہے ہیں امریکہ بغیرہ ہم ایک ہنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں ڈیفی نیٹ ہی جو نا ہمیں ایک ہنا چاہیے اور اگر دیکھیں کہ ساجش یقصید ہے پاکستان اور انڈیا ایک دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ آڈی میں گومے کا انڈیا جو بی ام ڈی میں گومے کا پورے کے پوری عوام کی بات کر رہا ہمیں اتنے فائدے ہیں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہمیں الگ کیا گیا ہمارے جون سے لیٹر نے ہم دونوں کو الگ کیا گیا تو اس میں کوئی بہتری نہیں تھی ان کا اپنا ایک رویو تھا اپنا مائنڈ تھا کہ پاکستان الگ ہونا اس میں بہتری تھی آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری تھی لیکن ابھی بہتری ہوگی کر کٹے ہو جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ گھومیں گے گاڑیوں میں اور بہتری ہے اگر آپ کو انڈیا جانے کا موقع ملے تو جائیں گے میں گیا تھا انڈیا اگر اس کو مل جائے گی تو پھر تو جائے گا یہ ترینہ کا امناب ملے مدوری ملے تو میں پھر بھی جاؤں گا مدوری سے لائک انشاءاللہ کتنا لائک کرتے ہیں مدوری کو میں دبائی میں شہر دیکھتا تھا اس کے دبائی میں بھی گئی ہیں اور کون سے کون سے ملت میں مصرف دبائی میں گیا ہو مدوری سے آپ سے ملوانے کے لیے کچھ اپیل کروں تو وہ آپ کے پاس آبی سکتی ہے ملنے کے لیے اس کی مرے مل جاتی ہیں تو ایک دن میں کیا کرو گیا اگر ایک دن پورا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو مہدوری کے ساتھ گزارنے کے لیے تو دن میں ان کو کیا کھلا ہوگا پاکستان آجاتی ہیں آپ کے بعد سب سے پہلے تھا شرپور کے گلاب جامل کھلا ہوں گا ادھر میں رہتا ہوں کیا بات ہے آپ کی تو آپ نے تو دل جیت لیا پھر پھر میں لکشمی چونگ میں اس کو کھانا کھلا ہوں گا ڈیسی گھی کے جو مرگے کا ہوتا ہے وہ کھلا ہوں گا ڈیسی آر بڑے اچھے خواہشات ہے آپ کی تو اگر آپ اگر آپ کو اچھا پھر 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 میں وہ شہالمی والے جو پٹورے وہ کھلا ہوں گا فول کر دوں گا اس کو کیا بات آپ ادھر کدھر رہتے ہیں شرکپور میں رہتا ہوں شرکپور میں رہتے ہیں تھوڑا ادھر ہو جائیں کیا کہہ رہے ہیں پیسے گھومنے آئے تھے ہمانے پھر آنے لے پھر آنے لے گا ہوں تھوڑا ہے نہ میں صحیح تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے انڈیا کو آپ پسند کرتے ہو یا نہیں وہ اوپر پر سے باتیں کرتے ہیں پسند کرتا ہوں ماں شاہرو خان کو پسند کرتا ہوں آپ کس کو انسا اکٹر کو بخش کرتا ہوں میں سلمان خان کو پسند کرتا ہوں سلمان خان جیسی لگ رہے پر تھوڑے موٹے ہو گئے پیٹ توڑا نکلا ہے بھگا آپ بھی سلمان خان ہی ہو آپ کیا کہا آپ شارو خان کو شارو خان کی تھوڑی ایکٹنگ کر کے دکھاؤں فین ہو تو اے کیا کرتا ہے تو اے رام جانے رام جانے کیا بات ہے یار آپ نے غریبوں والے شارو خان کی ایکٹنگ کی ہے یار کوئی بہن نہیں ہے اس کی تو تھی نا محلے میں اس کو شارو خان کہتے ہیں بچے سارے اور انڈیا کا کون کون سے ایکٹر آپ کو پسند ہے بس شارو خان پسند ہے مدوری اس کو پسند ہے آپ کو نہیں پسند نہیں مجھے میں بھی لائک کرتا ہوں ایسے فرینڈ کی طرف سے نورا فتح کے بارے میں کیا خیال ہے نورا فتح کے پسند ہے اچھا ڈینسر ہے اچھی ڈانسر ہے بھائی وہ بندہ نہیں بندی ہے کوئی با نہیں اچھی ڈینسر ہے کون سا کانا اس کا پسند ہے جو سب سے زیادہ دیکھتے ہو وہ ڈانس انڈیا ڈانس میں جو بچوں کو ڈانس نہیں سکھاتی اچھا تو آپ نے تو کہا میں مدوری کے ساتھ پورا دن گزار ہوں گا آپ کی بیوی نے دے لیا پھر تو وہ ساتھ میں ہوگی نا کبر کر رہے گائز یہ دل میں کچھ اور چل رہا تھا پہلے آپ کبر کر رہے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بھی مدوری کہتا وہ مدوری جیسی ہے وہ بھی اسے بہت شکریہ